جمعورت اقوام کے حوالے سے آپ کو سوال کریں گے اس وقت کہ وہ جو پسٹی کا شکا رہے ہیں ان پر ملکوں نے ہمارے دن بھائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہماری دیگر اقوام بھی ہے ہمارے ساتھ وہ مطمئن ساتھ دے رہے ہیں جس طرح بچے دشان کا مسئلہ ہوا تو اس میں تمام گنابیت تمام کی یا دوسرے ملک خوصہ اقوام دے دوسرے جو سوالتی کے اقوام دوسرے نے بھرپور ساتھ دیا اور دوسرے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ جمعورت قوم کے حوالے سے آجان کیا جو برپورت کا بزار گرم لے تو اس سوال سے آپ کیا پیغام دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکر بزار ہوں آپ دوستوں کا جنہوں نے زیشان عبروں کے بارے بھی بہت سٹرونگلی جو ہے اسٹیپ اٹھائے جنڈیسید دنیا کو پہنچایا کہ یہاں پر شہر جدی میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ایک معصوم بچے کے ساتھ ضرورت کیا گیا ہے اس کو پرنیٹ کیا گیا ہے تو اس میڈیا کے سروع جو یہ واقعہ وائرل ہوا اس کے اوپر ہماری آئی جی بلوچستان نے اور دیجر جو سکورٹی ادارے تھے انہوں نے ایکشن لیا اور دوسرے نبرو اس پہ بہن یہ تمام یہاں کے جتنے بھی سوشل ایکٹیس تھے یا اپنے ساتھی پرادری تھے ان کا یا دوسرے جتنے بیگر اقوام تھیں انہیں جاموٹوں برادریوں بلوچوں سب نے بڑھ کر ساتھ دیا اور زیستان کو اپنا بچہ سمجھ کر انہوں نے جو ہے اس باقعے کو بردور مضامت کی اس میں ساروں نے جو ہے احتجاج بھی کیا جس کے نتجے میں زیستان بازیہ ہوا بلوچستان میں رہنے والے تمام برادر اقوام کو یہ مسئل دینا چاہتے ہیں کہ جاموٹ اقوام پر امن قوم ہے وہ یہاں پہ بلوچستان میں سبیوں سے آباد ہیں جتنا کوئی اور یہاں پہ بلوچستان کا وارث ہے اتنا ہم جاموٹ بھی اتنے ہی وارث ہیں یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم جاموٹ لا وارث ہیں ہم پر امن ضرور ہیں میں ہر فورم پہ یہ برملا کہتا ہوں کہ جاموٹ اقوام کو اتنا سنگ نہ کیا جائے کہ جاموٹ اقوام امن کا دامن چھوڑے اگر خدا نہ خواستہ ہم لوگوں نے امن کا دامن چھوڑا پھر یہاں کے سٹیک ہولڈر خود پریشان ہو جائیں گے کہ ہم لوگوں نے یہ کون سی بڑی گلپی کر دی ہمیں کوئٹا سے لے کر سندھ کی بادر تک اگر کوئی تنگ کر رہا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم جاموٹو کو تنگ کر رہے ہیں میں آج بیڈیا کے طور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ یہ آپ اپنے لیے بیج بھو رہے ہیں یہ فصل آپ لوگوں کو کاٹنی پڑے گی یہ آپ لوگ جو راستہ اختیار کریں گے ہم وہی راستہ اختیار کریں گے ہم پاکستان کے ہاں بھی ہیں ہم بلوچستان میں سیکرورٹی فورسز کے ساتھ مل کر بلوچستان میں اس خطے میں ہم لوگوں نے امن لایا ہے اس خطے میں اگر امن ہے صوبت پر کے علاقے میں نصر آباد کے علاقے میں اگر امن ہے تو اس میں سب سے بڑا کردار جاموٹ اقوام کا ہے جاموٹ اقوام نے پر امن ہونے کا ثبوت دیا ہے وہ پر امن ہے شاید یہ دیشان ابرو جیسے واقعات ہمارے دوستوں میں بھی ہماری اقوام میں بھی ایسے دلیر بہادر نیڈر نوجوان پائے جاتے ہیں جو اس طرح کے واقعات اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن جاموٹ اقوام کے اسٹیکولڈر یہ نہیں چاہتے کہ ہم آپس میں گتھم گتھا ہوں جاموٹ اقوام کے اسٹیکولڈر یہ نہیں چاہتے کہ ہم وہ کردار ادا کریں جو وہ نیچ قسم کا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ میں یہ انتظامیاں سے پرزور اپیل کروں گا جس طرح انہوں نے دیشان ابرو کو بھائیت کیا ہے ان کے مرکزی ملزموں کو گرفتار کریں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ اور کوئی دیشان ابرو جیسا بھائیت پیشنا ہے اور جو جو یہاں کے سبت پر کے اسٹیکولڈر اور اگر ملزموں کے اوپر میں تو ان کو ملزم نہیں بلکہ مجرم کہوں گا وہ مجرم ہیں مجرموں کوئی کشت پناہی کر رہے ہیں یا ان کو ساتھ دے رہے ہیں تو وہ ہوش کے ناکون لیں خدا رہا یہ جو آگ آپ لوگ جلا رہے ہیں یہ آگ کل آپ لوگ کے خود کے گھروں تک آکے پہنچے گی پھر آپ اس آگ کو بھجا نہیں سکیں گے تو میں انتظامیاں سے یہ ریپیسٹ کروں گا آپ لوگوں نے جس طرح یہاں کے علاقے میں امن قائم کیا ہے تو ابھی بھی نشانہ بڑوں کے جو مرکزی ملزمان ہیں مجرم ہیں ان کو گرفتار کریں یہاں پہ ڈرگی میں ایک پہلے بھی واقعہ ہوا جو فائرنگ ہوئی ہمارے استاد عزیز عبرو اور اس کے بیگر ساتھی بھی زخمی ہوئے شدید زخمی ہوئے وہ بھی مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے تو آج کی اس فورم کے طرح میں انتظامیاں کو ایک بار پہ اپیم کرتا ہوں کہ یہ سارے مسئلے حل کریں تاکہ جاموڑ اقوام مطمئن رہے کل ایسا نہ ہو کہ جاموڑ اقوام روڈوں پہ نکلے اپنا جو اینہ سیاسی اور قبائلی اثر رسول استعمال کریں تو اس لئے اس میں یہاں کے اسٹیک مونڈرز تو پریشان ہوں گے ہوں گے پھر انتظامیاں یہ نہ کہے کہ جاموڑ اقوام نے جو امن کا ساتھ چھوڑا ہے ہم امن کے وہاں ہیں اور پورامن ہیں انشاءاللہ پورامن رہیں گے اور مجھے امید ہے جس طرح آئی جی بلوچستان نے پہلے قدم اٹھایا تھا ابھی جو ہے مرکزی ملزم ان کو گرفتار کریں گے ایک صاحب اس وقت جیسے نے کہا یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے اس وقت مرکزی گرمان ہے وہ گزدار بھی نہیں ہے پولیس اپنے اب تک پولیس بیاء بھی نہیں ہے کیا اس کو اس مدرموں پر ایک کن کس کا ہاتھ ہے پولیس کو کیوں گزدار نہیں کر رہے دیکھیں جی جو مرکزی ملزم ہے اس نے خود میڈیا پر سوشل میڈیا پر یہ اپنی تصویر ویرال کی کہ یہ دیشنا نبڑوں کو مہنے ہوا کیا ہے کیا کچھپا تو وہ ہے نہیں اگر پولیس اس کو گرفتار نہیں کر رہی یہ پولیس کی خود کی اپنی ناکامی ہے اگر پولیس ہمارے ساتھ تاؤن نہیں کرے گی کم از کم پولیس یہ بتا ہے کہ ہمیں مجبوریاں ہیں ہمیں کوئی ان کو گرفتار کرنے کے لیے چھوڑ نہیں رہا ہے اگر ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کو کوئی دشواریاں ہیں پولیس کو ہمیں بتائیں پھر پولیس چھپ کر کے بیٹھ جائے ہم اپنے قبالی طریقے سے جو ہے نا اس کا حل نکالے گی اگر پولیس اس معاملے سے دستبردار ہوگی اس معاملے نے ہاتھ کھڑا کر دے گی تو الحمدللہ ہم اس چیز کے قابل ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ مجرموں تک پہنچ سکیں ہمیں اگر پولیس نہیں کریں گی تو پولیس کے علاوہ اور بھی سکورٹی دارے ہیں ہم انصاف کے لیے ان کے جا کے جو ہے نا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے ہم عدالت کا جائیں گے ہم اپنا سیاسی رول پر لے کریں گے مجھے مجھے مجھے